سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوست تو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے ہمارے جو پرانے فرمر ہیں پاکستان میں مجود ہیں یا وہ پاکستانی ہیں کسی دوسری جگہ پہ مجود ہیں کسی دوسری کنٹری میں مجود ہیں ان کی رہنے کے لیے جگہ وہی ہے تو ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ جو اپنے آپ کو پڑے لکھے بھی ہیں اور اپنے آپ کو تیاربہ کار بھی سمجھتے ہیں اور وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں ایسے جو فرمر ہیں ان کا نہ صرف اس کے گھر کو فیدہ ہے فارم کو فیدہ ہے پورے ملک کو فیدہ ہے اب ان کو یہ کرنا ہوگا جو ہم آپ کو مشورہ دیں گے وہ اپنے فیس بک کے ذریعے یا آپ ہمیں بتائیں کومنٹس میں ہم آپ کا جو ہے وہ پبلک کریں گے ہم اپنی ایک ویب سائٹ بھی لانچ کریں گے انقریب اس کے اوپر ہم اپنے فارمروں سے ریلیٹر جو ہے وہ معلومات رکھیں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو اپنے علاقے میں یا پورے پاکستان میں آپ اس میسج کو پھیلائیں اور وہاں پہ جو تیاربہ کار فارمر ہیں وہ بھی آئیں اور جو نئے دوست ہیں جو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے ابھی نئی نئی شروع کی ہے آپ ان کو اپنے پاس بلائیں آپ وہاں پہ ایک میٹنگ رکھیں ان کو اس کے بارے میں سمجھائیں اس کو آپ بتائیں کہ اس نسل کی گائے اس علاقے کے لیے ٹھیک رہے گی یہ بریڈ ادھر کام زیادہ کرتی ہے یہ گرم علاقے میں چلے گی یہ اس علاقے میں چلے گی کون سے نسل دودھ زیادہ دیتی ہے اچھے جنور اور صحت مند جنور آپ ان کو اپنے فارم ویزٹ کروائیں اور ان کو اس بارے میں اویرنس پیدا کریں اس طرح سے جو ہے نہ صرف ایک آدمی کو جو ہے وہ کاروبار کے لیے وہ اس کا ذہن بنے گا بلکہ اگر ایک آدمی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے بیس لوگوں کو نوکریاں بھی ملتی ہیں ملک پورے ملک میں خوشحالی آئے گی اور آپ کا جو کاروبار ہے انشاءاللہ وہ ضرور گروت کرے گا اور آپ کے جو انسان کسی کو بتاتا ہے تو اس کے علمیں بھی اس کے بارے میں کافی اضافہ ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے بات کریں گے کوئی کیسا سوال کرے گا کوئی کیسا کرے گا آگے سے اس میں آپ کسی ڈاکٹر کا بھی رینج کریں کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں تو اچھی بات ہے اگر آپ آپس میں مل بانٹ کے چلیں گے تو نئے دوستوں کو کافی فیدہ ہوگا اور موسلی یہ فیدہ ہوگا کہ ان کو نقصان نہیں آئے گا کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ ذرا کمزور ہوتے ہیں مالی لحاظ سے تو پیسہ جو انہوں نے سارا ان کی جمع پونجی ہوتی ہے اگر ان کو ایک جنور بھی اس میں غلط آ جائے کوئی پانچ سات جنوروں میں تو ان کا تو کافی نقصان ہو جاتا ہے تو جب تیربہ کار فارمر اپنی نیک دلی سے ان کو ایک اچھا مشورہ دیں گے تو ان کی دواؤں سے انشاءاللہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرے گا آپ کر کے دیکھ لیں کسی کو آپ مسلمانوں والا نیک مشورہ دیں اپنا جس طرح آپ اپنے بھائی کو مشورہ دیتے ہیں اسی طرح سے نئے فارمر جو ہیں آپ ان کو اس کے بارے میں سمجھائیں کہ بھائی اس طرح کا آپ کام کریں اور اس طرح سے سویسٹ کریں کہ نئے فارمر کا خرچہ نہ آئے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ بیس لاکھ اس کا شیڈ کے اوپر ہی لگوا دیں بلکل ایسا نہ ہو ہماری بھی پوری کوشش ہے ہم اپنے چینل کے ذریعے جتنی ملومات ہمیں ملتی ہے یا جو دوست ہمیں ہمارے دیتے ہیں یا ہمیں ڈاکٹر حضرات سے ملتی ہے یا مارکٹ سے ملتی ہے یا ہمیں بک سے ہم سٹڈی کرتے ہیں تو ہم پورے کا پورا مواد اپنے نئے دوستوں تک پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوتے ہیں ہماری پوری ایک مصروفیت ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہمارے نئے دوست ہیں ان کا فیدہ ہو بلکہ جو پرانے ہیں ان کو بھی اگر ہماری ویڈیو سے ملومات ملتی ہیں تو وہ اس بارے میں اپنی ملومات دیں تاکہ نئے لوگوں کا فیدہ ہو ان کے جو ہے گھر میں خوشحالی آئے ان کا بھی ایک کاروبار چلے تو بہت ہی ایک اچھی بات ہوگی بڑی خوشی کی بات ہوگی اگر آپ میں سے کوئی دوست کال کی میٹنگ دینا چاہتا ہے تو وہ ہمیں کومنٹس میں ضرور ہے اس کے بارے میں بتائے اپنا فونمبر دے ہم ان سے رابطہ کریں گے ہم جس علاقے میں بھی آپ پاکستان میں کہیں گے ہم آپ کی میٹ اپ کال کروائیں گے تو آن قریب ہم ایک ویب سیٹ لانچ کریں گے اس کے اوپر جتنے بھی فارمر ہوں گے وہ وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کر سکیں گے انشاءاللہ ہم رابطے کو تیز سے تیز کریں گے تاکہ میری یہ کوشش ہے کہ پورے پاکستان سے جتنے بھی ہمارے فارمر دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تاکہ ان کو جو مہنگی مہنگی میڈیسن ہیں اس کے اوپر خرچانہ کرنا پڑے دیسی جو ٹوٹکے ہوتے ہیں انہی سے فیدہ ہو اور جانور کی جو بھی ان کو مسئلے مسئل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حل کر لیں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں جس طرح امریکہ کی یا ڈینمارک کی یا اسرائیل کی آپ دیکھیں ان کمپنیوں کو کہ وہ کتنی میٹ اپ کار رکھتے ہیں کتنی میٹنگز رکھتے ہیں کیا کیا وہ اس کے لئے کرتے ہیں کتنے جتن کرتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو فیدہ ہو ہماری کمپنی کو فیدہ ہو ہمارے ملک فیدہ ہو تو ہمیں بھی اس معاملے میں مل بیٹھنا ہوگا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اپنے رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے فیس بک میں اور وٹس اپ میں لازمی شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیار کھنا پھر ملیں گے اللہ حافظ